بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر وہی حضرت سوال تھا ہائیوی ڈیپوزیٹ والا اچھا اچھا ہائیوی ڈیپوزیٹ کا جی 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 بتانے آپ مناسب سمجھیں گے جی مختصر انداز میں جی ہائیوی ڈیپوزیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی گھر یا کوئی مکان کوئی دکان آپ کیرائے پر لیتے ہیں اور جو مارکیٹ ویلو ہے اس گھر کے یا اس مکان کے کرائے کی جو مارکیٹ ویلو ہے اس مارکیٹ ویلو سے بہت کم کرائے پر آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جیسے فرض کیجئے مارکیٹ ویلو اس کی 20 ہزار ہے مارکیٹ ویلو اس کی 20 ہزار ہے 20 ہزار روپیا مہینہ لیکن جو اس کا مالک ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے دو ہزار روپیا مہینہ دینا کرایا ہے میں صرف دو ہزار روپیا مہینہ آپ سے لوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب یہ معاملہ مجھ سے کریں گے تو آپ میرے پاس 50 لاکھ روپیا ڈیپوزیٹ رکھیں گے آپ میرے پاس 50 لاکھ روپیا ڈیپوزیٹ رکھیں گے اور مہینے کا کرایا آپ 20 ہزار کے بجائے آپ دو ہزار روپیا مہینہ دیں گے اس کے بعد وہ دو ہزار روپیا مہینہ وہ کرایا دیتا رہتا ہے جب اس مکان کو چھوڑنا چاہے گا اس مکان کو چھوڑے گا تو جو 50 لاکھ روپیا اس نے ڈیپوزیٹ میں رکھا ہے وہ اسے واپس دی جائے گا اور وہ جو 50 لاکھ روپیا اس نے رکھا ہے مکان مالک کے پاس وہ اس 50 لاکھ روپے کو وہ استعمال کرے گا اپنے استعمال میں لائے گا اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے سب سے میر پوائنٹ جس کو سمجھ کر کے آپ معاملے کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 50 ہزار روپیا آپ نے اس کے 50 لاکھ روپیا جو آپ نے اس کے پاس ڈیپوزیٹ رکھتا ہے اس روپے کی حیثیت کیا ہے بھائیت کرایا تو آپ دے ہی رہے ہو الگ سے تو یہ جو 50 لاکھ آپ نے اس کو ڈیپوزیٹ دیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے دراصل اس کی حیثیت جو ہے قرض کی ہے کیونکہ آپ اس کو زمانت نہیں کہہ سکتے آپ اس کو چاہے ڈیپوزیٹ کہو یا کوئی بھی نام دو نام دینے سے کسی چیز کی سچائی اور حقیقت نہیں بدل جاتی ہے آپ کو کوئی بھی نام دو وہ اصل میں قرض ہے قرض کیوں ہے ڈیپوزیٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ جو ڈیپوزیٹ ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے ڈیپوزیٹ کو جس نے ڈیپوزیٹ ادا کیا ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو اور جس نے ڈیپوزیٹ جمع کیا ہے یہاں پر اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے وہ چاہے چاہے اس کی مرضی ہو یا مرضی نہ ہو وہ جو مکان کا مالک ہے آپ کے ڈیپوزیٹ کو استعمال کرے گا وہ لاکر میں بند کر کے نہیں رکھے گا جی تو جبکہ ڈیپوزیٹ میں کیا ہوتا ہے یا جس کو ہم رہن کہتے ہیں زمانت کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے ڈیپوزیٹ جمع کیا ہے اگر وہ اپنی مکمل رضا مندی سے آپ کو اجازت دے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ کو اجازت دے دے گا تو آپ کا استعمال کرنا جائز ہوگا لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ فرض کا لیے تھوڑی در کے لیے کہ جو آدمی ڈیپوزیٹ جمع کر رہا ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو پچاس لاکھ دوں گا لیکن میری فرق یہ ہے کہ آپ اس کو لاکر میں رکھے رہیں گے استعمال نہیں کریں گے جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بطور زمانت ہے تو بھائی لاکر میں رکھے رہو اگر آپ کے گھر کے ساتھ میں نے کچھ خرد خرد کیا کوئی نقصان پہنچایا تو اسی میں سے کٹ لینا اگر میں بھاگ گیا کرایا دینے سے پہلے تو اسی میں سے کٹ لینا اگر آپ کا مقصد دیپوزیٹ ہے تو تو کیا وہ قبول کرے گا کبھی نہیں قبول کرے گا کس کا مطلب یہ ہوا کس کا مطلب یہ ہوا کہ دیپوزیٹ جمع کرنے والے کے سامنے کوئی آفشن نہیں ہے اور جب آفشن نہیں ہے تو مرضی کا ہوئی تو پھر مرضی نہیں ہوئی مرضی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس آفشن ہو جب آپ کو مجبور کر دیا جائے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مرضی ہے تو گویا کی وہ دیپوزیٹ کی رقم مکان کا مالک آپ کی اجازت کے برے استعمال کر رہا ہے اور جو چیز بغیر اجازت کے استعمال کی جائے وہ قرض ہوتی ہے تو وہ جو دیپوزیٹ آپ نے دیا ہے قرض میں کیا ہوتا ہے قرض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رقم میں آپ کو دوں گا آپ لے جاؤ گے مالک ہو جاؤ گے اس کے اس کو استعمال کرو گے جب اس کی مدد ہوگی تو آپ کو یہ واپس کرو گے تو یہ ہی تو ہوتا ہے دیپوزیٹ میں تو اس کا مطلب وہ جو دیپوزیٹ آپ نے جمع کیا ہے وہ قرض ہے وہ مکان مالک اس کو استعمال کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا اور جب اس کا ٹائم آ جائے گا آپ بھر واپس کرو گے تو آپ کو دیپوزیٹ کی رقم واپس کر دے گا اور یہ قرض ہے اب آگے جی ہر وہ قرض دینے والے کو فائدہ ہو وہ قرض کیا ہے سودھ ہے اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میں جائیں گے تو پورا گھنڈا نکل جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہائی بھی ڈیپوزٹ ہے وہ سودھ کی ایک شکل ہے وہ سودھ کے لیے ایک خیلہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے لیکن یہی سوال تو بنتا ہے جیسے پچاس لاکھ یا چالیس لاکھ آدمی دیا ہے اس کو تو وہ تو استعمال کرے گا لیا تو کرے گا اگر وہی چیز دوسری جگہ بھی تو لگا کہ وہ کما سکتا ہے نا دیکھئے ہاں سنویں بلکل آپ کے بیمارک میں ڈاوٹ ہے اور آپ نے پوچھ دیا آواز آ رہی ہے آپ کے پیچھے سے دیکھئے میرے پاس پیسہ ہے میں اس پیسے سے تجارت کروں کاروبار کروں یہ میرا مسئلہ ہے میں کاروبار کروں گا کبھی مجھے فائدہ ہوگا کبھی مجھے نقصان ہوگا یہ کاروبار ہے اس کو تجارت کہتے ہیں اور جب وہی پیسہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں تو یہ کاروبار نہیں ہے قرض کاروبار نہیں ہے قرض احسان ہے قرض جو ہے احسان ہے ہماری شریعت نے قرض دینے کیلئے کیوں کہا ہے احسان کرنے کے لئے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لئے اور اس میں نقصان کچھ بنے والا نہیں ہے قرض میں نقصان نہیں ہوئے تو یہ احسان ہے جس کا بنگلہ آپ کو آخرت میں ملے گا اور باقی آپ کہیں اور لگاتے ہیں تو وہ تجارت ہے اور تجارت تو آپ کا مسئلہ ہے آپ تجارت کرو گے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا آپ کا لیکن یہ قرض یہ تجارت نہیں ہے یہ قرض کو شریعت نے احسان کے لئے رکھا ہے پیسہ کمانے کے لئے نہیں رکھا ہے لیکن اگر اکثر جو دیکھا جاتا ہے آپ کی بات تو میں سمجھ گیا صحیح ہے پھر لیکن تھوڑا سا یہ جو ڈاؤٹ ہے کہ آدمی آپ کو میں دے دیا مدد کے طور پر آپ کو دے دیا اور اس کے بعد میں آپ بولے میں چھے مہینے میں آپ کو ریٹن کر دوں گا سال بھر میں ریٹن کر دوں گا وہ سال پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ریٹن نہیں کرتا اگر اس کا کچھ لوس نہیں ہوتا ہے جب لوس ہوتا تو جلدی ریٹن کرتا ہے آپ یہ بتائیے عبدالقادر بھائی جب آپ کسی آدمی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا اور اس کے بعد میں جو ہے ٹائم سے ہم کو پھر ریٹن بھی مل جائے جو ایک ملدہ وہ معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد مل جائے ریٹن آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا اس کے ساتھ احسان کرنا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا آپ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا ہے ہے نا اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال کے لیے اگر اس کو قرض دیا ہے تو آدمی ایک سال میں واپس کر دے تو آپ نے تو اپنا کام کر دیا اس کے ساتھ احسان کر دیا آپ کا اپنا کام ہو گیا اب جو ہے گیند اس کے پالے میں چلا گیا اب اس کا جس طرح آپ نے اس کی مدد کی ہے احسان کیا ہے اب اس کا فرض ہے کہ وہ ٹائم سے پیسہ واپس کر دے اگر اس کے پاس اس کے تاتھ ہے تو ٹائم سے واپس کر دے اگر وہ ٹائم سے واپس نہیں کر رہا ہے اس کے تاتھ ہونے کے باوجود بھی تو وہ گنہگار ہے جیسا کی متعدد دلیلوں کے اندر یہ مطلع کا نہیں ہے ظلم اگر کوئی آدمی قرضدار ہے اور وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ٹالمٹول کر رہا ہے واپس نہیں کر رہا ہے قرضہ تو یہ ظلم کر رہا ہے وہ گنہگار ہے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی حقیقت میں قرض لیا اس کے بعد وہ مفلس ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے قرض لیا اب جب ٹائم ہوا تو مجھے لاؤس ہو گیا بیجنس میں میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں اب یہاں پر شریعت آپ کو پھر کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا پھر آگے آگے آپ آگے آئیے تھوڑا سا اس پر اور احسان کیجئے آپ قرآن کریم کی کیا آئیت ہے کہ اگر جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہو جائے تو اس کو محلت دیا جائے گا اس کو محلت دیا جائے گا یہاں تک کہ پھر وہ اس کے پاس مال آ جائے اور محسر ہو جائے وہ آپ کو واپس کر دے تو جس طرح آپ نے پہلے احسان کیا تھا آپ کو تھوڑا سا احسان کرنے کے لئے شریعت اور کہہ رہی ہے لیکن جو سامنے والا آدمی ہے جس طرح سے آپ آگے بڑھ کر کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ ٹائم سے واپس کر دیں اگر وہ ٹائم سے واپس نہیں کر رہا ہے مالدار ہونے کے بہت حضور بھی تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے آپ نے تو اپنا کام کیا اب وہ اپنا کام کرنے میں کوتا ہی کر رہا ہے تو آپ کا کیا قصور ہے وہ اس کا قناہ اوپر ہوگا لیکن قرض کو یہ بات دماغ میں بیٹھا لیتی ہے کہ قرض جو ہے مادتی فائدے کی نگاہ سے شریعت نے قرض کو نہیں دیکھا ہے یہی فرق ہے اسی بات کو اگر آپ سمجھ پائیں گے تو موجودہ زمانے میں جو قرض کا سسٹم ہے اس کے درمیان اور ہماری شریعت میں جو قرض کا سسٹم ہے دونوں کے دیکھنے میں اور نظریے میں یہی فرق ہے کہ موجودہ زمانے میں آدمی جو بنیا قرض دیتا ہے کیوں دیتا ہے تاکہ وہ آپ کا خون چوزے اپنا مادتی فائدے کیلئے جب کی شریعت میں قرض یہ تجارت نہیں ہے مادتی فائدے کیلئے نہیں ہے یہ ایک طور سے احسان ہے جس طرح سماج اور معاشرے میں ہم مختلف شکلوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہماری شریعت سے کہا بھی ہے دوسروں کی مدد کرو تمام حسانیت کی مدد کرو یہ جگہ جگہ ہماری شریعت میں کہا گیا ہے کی نہیں اب مدد کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی احتاج ہے تو اس کو قرض دے قرض تجارت نہیں ہے تو جو دیکھنے کا نظریہ میں قرض کو اسی نظریے میں ہی پرکھ رہے موجودہ زمانے کا نظریہ ہے کہ قرض جو ہے کمانے کے لئے ہماری شریعت کا نظریہ ہے کہ قرض مدد کرنے کے لئے جب کسی پوائنٹ کو آپ سمجھ پائیں گے تو بات آپ کے لئے کلیر ہو جائے جی عبدالقادر بھائی امید ہے آپ کی سوال کا جواب ہو گیا ہوگا جی جی ٹھیک